موسیقی 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 حضرت شعب علیہ السلام کے گھر آ گئے تو پھر اس کے بعد حضرت شعب علیہ السلام نے ان کی تمام مہمان نوازی کی پھر اس کے بعد ان کی بیٹی نے یعنی حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی نے ان کو کیا مشورہ دیا اب ذرا وہ سماد کرے ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو بے شک بہتر نوکر وہ ہے جو طاقتور اور امانتدار ہو حضرت مہدرم چونکہ شعب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہادری کو دیکھ چکی تھی کہ دس آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو آپ نے اکیلے ہی نکال لیا اور بھاری پتر کو اکیلے ہی کوئے کے موں سے ہٹا دیا اور آپ کے تقوی کو بھی وہ دیکھ چکی تھی کیونکہ ان سے سوال کرنے میں آپ کی نگاہیں نیچی تھی اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی یہی کہا کہ تم پیچھے پیچھے چلو میں آکے چلتا ہوں تم مجھے پیچھے سے ہی راستہ بتاتی ہوئی چلنا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر میں پیچھے چلا تو میری نگاہ اس ور پڑے گی خیال رہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے ہو رہا تھا یہ کہنا کہ شعب علیہ السلام نے اپنی جوان بیٹی کو اکیلے ہی ایک اجنبی کو بلانے کیلئے بھیج دیا تھا یہ درست نہیں حضرات مہدرم اللہ مارعازی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت شعب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج کر کوئی شخص کو بلائیں آپ کی بیٹی پاک دامن تمام ایو سے پاک اور باعتماد ہے اور جس کو بلانے کیلئے وہ جا رہی ہے وہ بھی تو میرا پیارا صاحب کمال لبی ہے شعب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے دو کمال ذکر کیے قوت اور امانت یعنی آپ قوی یعنی بہادر اور امین یعنی صاحب تقویٰ ہے حالانکہ دو اور وسط جب تک نہ پائے جائے اس وقت تک انسان کامل انسان نہیں ہوتا وہ ہے فتانت اور زیرک ہونا لیکن یہ دونوں ہی وسط امانت میں موجود ہے کیونکہ کامل امانت انسان میں فتانت اور عقل مندی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی حضرات مہدرم حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی کا انتخاب آخر کیا ہی خوب تھا کہ بہادر ہونا جو کافروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جنگ بھی کر سکے اور صاحب تقویٰ عقل مند اور سمجھدار ہونا ہی انسان کو انسان بناتا ہے حضرات مہدرم پھر یہ انتخاب کی مشورہ کی حد تک تھا عرض جو ہے وہ باپ ہی سے کیا کیونکہ آپ جانتی تھی کہ ہمارے باپ نے اپنی شریعت کے مطابق کسی شخص کو اپنے پاس رکھ کر اس سے بطور مہر خدمت لے کر ہمارا نکاح اس سے کرنا ہے حضرات مہدرم آج کی لڑکیاں اس سے سبق حاصل کریں کہ جو والدین کی مرضی کے بغیر سبز باگ دکھانے والے لڑکوں کو پسند کر کے والدین کو عمر بھر کا روگ لگا کر از خود ہی ان کے پاس چلی جاتی ہے لیکن ایسی لڑکیاں سو فیصد ناکام رہتی ہے چند دنوں کے بعد انہیں زلط کے بغیر اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا حضرات مہدرم اللہ عرف بلعزت نے سور قصص میں حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی کا یہ تمام واقعہ سور قصص میں اللہ عرف بلعزت نے فرمایا کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیعہ دوں اور اس مہر پر کہ تم آٹھ سال میری ملازمت کرو پھر اگر پورے دس برس کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ہے ملازمت تو آٹھ سال ہی ہے لیکن اگر تم دس سال کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ہے اور مشقت میں میں نہیں ڈالنا چاہتا قریب ہے کہ انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں سے پاؤگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان اقرار ہو چکا ہے میں ان دونوں میں جو میاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں ہمارے اس قول پر اللہ کا ذمہ ہے حضرات مہترم حضرت شعب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس لئے آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے لہٰذا آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بیٹی کا نکاح اس نیک شخص سے کر دیا جائے آپ علیہ السلام نے ان سے مشورہ لیا کہ اگر تمہارے نکاح یعنی حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ اگر تمہارا نکاح ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے کر دیا جائے تو کیا تم مہر کے بدلے آٹھ سال تک ہماری خدمت کر سکو گے یعنی آٹھ سال تو تم پر واجب ہوں گے مزید دو سال خدمت کرنا یہ مستحب ہوگا وہ تمہاری مرضی پر منصر ہوگا حضرت مہدرہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور عرض کیا کہ ان دو مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لو مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ تیہ ہو جانے کے بعد نکاح ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر بحیثیت داماد خدمت کرنی شروع کر دی شعب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریہ چرانے اور انہیں درختوں کے پتے جھاڑ کر کھلانے کے لیے ایک عصہ دیا جو کہ ساگون کے درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام ساتھ لائے تھے اور پھر انبیاء کرام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعب علیہ السلام تک وہ پہنچا تھا اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگیا یہی عصہ آباد میں آپ کا موجزہ بن گیا اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے سامنے اپنا عصہ پھیکا تھا اور وہ ایک خوفناک ساپ جس کو آج کے زمانے میں اگر آپ کہیں تو آئینہ کونڈا کی شکل میں وہ بن گیا ایک بہت بڑا ساپ وہ اتنا بڑا ساپ تھا کہ جتنے بھی جادوگروں کے ساپتے ان سب کو اگلے نگل گیا وہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے لیکن یہ وہی ایسا تھا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ بن گیا حضرات مہترم مدت کی تکمیل کے بعد یعنی جتنے سال وہاں رہنا تھا وہ تمام سال رہنے کے بعد آخرکار وہ وقت بھی آیا جب مصر پھر سے واپس جانے کا وقت آ گیا حضرات مہترم اللہ رب العزت نے سور قصص میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میاد پوری کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تور کی طرف سے پھر ایک آگ دیکھی کہ اپنے گھر والی سے کہا کہ تم ٹھہرو مجھے تور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں وہاں سے کچھ خبر نہ ہوں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم اس کو تاپ سکو پھر جب آگ کے پاس آئے تو ندا کی گئی کہ میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام ہم کے درخت سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ رب ہوں سارے جہانوں کا حضرات شعب علیہ السلام نے آٹھ سال یا پھر دس سال خدمت کرنے کے مطالق کہا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کونسی مدد پوری کی اس کے مطالق امام بخاری اور دوسرے کئی حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کا قول بیان گیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کونسی مدد پوری کی تھی تو آپ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر مدد یعنی دس سال مکمل خدمت کی تھی کیونکہ آٹھ سال تو واجبتیں ضروری تھے اور اوپر دو سال مستحب تھے جو پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا ذریعہ تھے اس لئے آپ نے زیادہ ثواب والی مدد کو بھی یقیناً پورا کیا اور اللہ رب العزت کا رسول جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے حضرات مہدرم دس سال جب آپ نے خدمت کے مکمل کر لیے تو آپ نے شواب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور یہ خیال کیا کہ قبطی کے قتل کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے اب معاملہ کچھ تھنڈا پڑ چکا ہے حضرت شواب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا ایک سواری اور کچھ بکریہ بھی ساتھ تھی مختصر سامان سفر ضروریات کے لیے ساتھ لیا اور شام کے بادشاہوں کے خطرہ کے پیش نظر آپ نے عام راستہ جو ہے عام راستے کو چھوڑ کر ایک سہرائی راستہ کو اختیار کیا راستہ بھی بھول گئے آپ کی بکریہ وغیرہ بھی متفرک ہو گئیں پانی وغیرہ بھی پاس نہیں تھا تور کے غربی کی جانب وادی طوا میں جب آپ پہنچے تو جمعہ کی رات یعنی جمعرات کے دن جیسے آج جمعرات ہے تو آج جو رات آئے گی وہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بات کی تھی اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جمعرات والے دن اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا تھا حضرات مہترم اس کے بعد جب وہاں پر آپ پہنچے تو جمعہ کی رات جو بہت زیادہ سرد تھی بہت زیادہ ٹھنڈک تھی وہاں پر آپ کے بیٹے کی پیدائش جو ہے یعنی آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی آپ نے تور کے بائیں جانب راستے میں آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ہی ٹھہرو میں وہاں سے آگ کی چنگاری لے آؤں یا وہاں سے آگ سلگا کر لاؤں تاکہ تم آگ کو تاپ سکو اور سردی کم محسوس ہو حضرات مہترم چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی سفر میں اسی راستے میں ایک لڑکا بھی ہوا تھا اور موسم بھی بہت سرد تھا اور سامنے پہاڑ پر ایک چنگاری دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام باتیں اپنی بیوی سے کہی اور یہاں پر یہ بھی خیال رہے کہ قرآن پاک میں جذوہ یعنی چنگاری جو ہے وہ شولہ اور شہاب یعنی شمک اور شولہ کے لفظ استعمال ہیں یعنی میں چنگاری لے آؤں یعنی شولہ لے آؤں یعنی کوئی ایسی چیز وہاں سے سلگا کر لے آؤں یا وہاں کوئی آدمی موجود ہو تو اس سے یہ راستہ معلوم کر لوں حضرات مہترم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ آگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ شولے مار رہی ہے جب قریب آئے تو آگ نے شدت اختیار کر لی اور بہت بڑی شولے مارنے والی آگ نظر آئی عجیب منظر یہ تھا کہ آگ ایک درخت سے نکل رہی تھی آگ جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی اسی طرح درخت کے بتے بھی زیادہ ہری ہوتے چلے جا رہے تھے آپ اسی سوچ میں کچھ دیر تک گم رہے کہ آگ کی شدت کہاں اور درخت کے پتوں کا ہرا ہونا آخر کہاں آخر یہ کیسے ممکن ہے کافی دیر سوچنے کے بعد اگرچہ ذہن نے کوئی فیصلہ نہ کیا تاہم خیال کیا کہ آگ جو ہے وہ سلگا کر لے جاؤں جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آگ سلگاؤں تو آگ دور ہو جاتی ہے پھر سوچ میں گم ہو جاتے ہیں آخر کار یہ تمام واقعہ چلتا رہا اگر ذرا یہ سمات کریں کہ آگ جو ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو کھاتی پیتی نہیں یہ ہے دنیا کی آگ دوسری وہ جو کھاتے بھی ہے اور پیتی بھی ہے وہ ہے میدے کی آگ یعنی پیٹ کی آگ تیسری وہ جو کھاتی بھی نہیں اور پیتی بھی نہیں وہ آگ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی چوتھی وہ آگ ہے جو پیتی ہے کھاتی نہیں یہ وہ آگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ان الفاظ ببارکہ میں کیا جس نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے آگ سلگاتے ہو حضرات مہدرم یعنی عرب کے علاقوں میں جو ہے وہ دو درخت ہوتے تھے جو وہاں جنگلوں میں کسرت سے پائے جاتے تھے ایک کا نام مرخ اور دوسرے کا نام افار ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاکھیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جاتی تو ان سے آگ نگلتی ہے باوجودے کے وہ اتنے تر ہوتے ہیں کہ ان سے پانی ٹھپکتا ہے اس میں رب تعالیٰ کی قدرت کی کتنی عظیم نشانیاں ہیں کہ آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کر دیا حضرات مہدرم ایک اور لحاظ پر بھی آگ کی چار قسمیں ہیں ایک وہ آگ جس میں روشنی تو تھی لیکن جلانے کی تاثیر نہیں تھی یہ وہ آگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی دوسری وہ جس میں جلانے کی طاقت تو ہوگی لیکن اس میں روشنی نہیں ہوگی یہ جہنم کی آگ ہے تیسری وہ آگ ہے جس میں روشنی بھی پائی جاتی ہے اور جلانے کی طاقت بھی ہے یہ دنیا کی آگ ہے چوتھی قسم کی یہ آگ کہ اس میں روشنی بھی نہیں اور جلانے کی تاثیر بھی نہیں جو آگ درخت میں رکھی گئی ہے جب ان کی شاخوں کو نہ رگڑے اس وقت تک اس میں آگ تو ہوتی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتی حضرات مہدرم حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے عجیب منظر سے سوچ میں گمتے کہ آپ کو آواز دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال بے شک تو پاک جنگل توہ میں ہے حضرات مہدرم آخر کار اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے ویڈیو پسند آئے دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات مہدرم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستو آپ آپ تک بھی سے ضرور شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ